جاتیوں میں اپنی دمدار پکڑ رکھنے والے باہو بلی آنند موہن جیل سے رہا ہو گئے ہیں آنند موہن ڈی ام ہتیا کان میں سزا کاٹ رہے تھے لیکن جیل سے رہائی کے بعد ہی اب باہو بلی آنند موہن کو سیاسی طور پر پاک صاف بتانے کی کوشش شروع ہو گئی لالو یادو اور نتیش کمار کی پارٹی کے بڑے نیتہ آنند موہن کو نردوش قرار دے رہے ہیں تو پورا مہا گھٹ بندھن کھل کر آنند موہن کے سپورٹ میں ہے سوال ہے کہ رات و رات کیسے پاک صاف ہو گئے باہو بلی یہ ریپورٹ دیکھئے رات و رات پاک صاف ہو گئے باہو بلی لالو نتیش کی کیا مجبوری سیاسی ڈیٹرجنٹ سے دھل گیا دا ڈی ایم کی ہتیا کے دوشی بیہار کے باہو بلی آنند موہن اب آزاد ہے لیکن سیاست کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ بیہار کے اس باہو بلی پر مہا گھٹ بندھن نتماس تک ہے بڑے بڑے نیتہ تاریف میں کسیدے پڑھ رہے ہیں لالو یادو کی پارٹی سے لے کر نتیش کمار کی پارٹی تک آنند موہن کے گنگان میں جھوٹی ہے حد تو تب ہو گئی جب آر جی ڈی کے کدھاور نیتہ شیوانند تیواری نے یہ کہہ دیا کہ ڈی ایم جی کرشنیا اپنی ہتیا کے لیے خود ہی ذمہ دار تھی آنند موہن تو نردوش ہے شیوانند تیواری کا بیان لالو یادو کی پارٹی کا سٹینڈ ہے یا نہیں یہ آر جی ڈی کلیئر کرے گی لیکن اب نتیش کمار کی پارٹی جی ڈی او کے ویدھا یک گوپال مندل کو سنی ہے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم بولتے ہیں کہ نتیش کمار کے خلاف کوئی غلط بولے گا تو اسے ہم نہیں چھوڑیں گے ایسے میں کوئی اس انسان کو مار دے تو کیا ہوا اسی طرح آنند موہن نے ڈی ایم کو لے کر کہا تھا کہ اسے مار دو تو لوگوں نے ہتیا کر دی لیکن آنند موہن نے ہتیا نہیں کی جس حتیہ کے لیے آنند موہن کو زندگی کے پندرہ سال جیل میں گزارنے پڑے اب اس ہتیا کے داگ کو یہ کہہ کر ساف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آنند موہن نردوش کے پتنی لولی آنند کو سنی جی کرشنیہ جی کی ہتیا ہوئی تو دو پڑیوار نے سب سے زیادہ کیا جیسے میرا بھی یہاں پر آنند موہن جی کے لیے بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ نردوش ہیں ستانتہ سینانی پڑیوار سے ہیں ہمیشہ غلط کا بیرود کیے ہیں تو وہ جیل چلے گئے کانون کا ہم لوگوں نے پالن کیا کوٹ کا دیس کا پالن اور دوسرے طرف جو ہے امہ کرشنیہ جی جن کا سوہاگ اجر گیا ایک ایماندار افسر تھے جی کرشنیہ جی تو ہمیں بھی کافی درد ہے مہا گھٹ بندن کی نیتا باہو بلی آنند موہن کا گنگان کیوں کر رہے ہیں اس کے پیچھے اتر بیہار میں سوارنوں کا ایک بڑا ووٹ بینک وجہ ہو سکتی ہے لیکن سیاست کی ایسی بھی کیا مجبوری کہ جسے کوٹ سے ہتیا کا دوشی قرار دیا جسے عمر خید میں پندرہ سال جیل میں کاٹنے پڑے وہ رات و رات پاک ساف ہو گیا اگر سرکار کو نیرنے لیا ہے ان کے پچھ میں تو دیکھیں سب کو سوچنا چاہیے کہ جو جو آدمی پندرہ سال بیس سال جیل کھاٹا ہو تو اس کے بعد اس آدمی کا نیچر ہی ہو جاتا ہے سادھوباد کا آنند موہن نبے کے درشک کے بڑے سورن نیتاؤں میں شمار رہے ہیں لیکن 1994 میں ہوئی گوپال گنج کے ڈی ایم کی ہتیا کے بعد آنند موہن پر ہتیا کا داگ ہے جسے اب سیاسی ڈیٹرجنٹ سے دھونے کی کوشش ہو رہی ہے پیورے ریپورت زیمینڈا